بیٹی والے کیاں کھانا جائز نہیں آئے یہ جو بارات لے کر آپ جاتے ہونا اللہ کیاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا بیٹی والے کا شادی میں خرچ ہے ہی نہیں ہے کچھ نہیں آپ بارات جائیے سو لے کے جائیے دیر سو لے کے جائیے اس سے مطلب نہیں جائیے نکاح پڑھئے لڑکی کو لے کے آئیے ہاں ولیمہ کرنا نبی کی سنت ہے آپ ولیمہ کیجئے گا اپنے گھر میں سوکن ہزاروں کو کھانا کھلائیے یہ نبی کی سنت ہے اس میں سواب ملے ایک ایک جگہ لوگ توایف کو لے کے جاتا ہے شادی میں پار نچواتا ہے توایف لوگوں کو نچواتا ہے بتائیے جس نیک کام کا آغاز گناہوں کے ساتھ ہو اس کا انجام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا اور نکاح کے بارے میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو جس میں کم سے کم خرچ ہو سب سے اچھا نکاح وہ ہے اللہ اکبر کبھیرہ آج تو عالم یہ ہے ایک آدمی ہم نے کہا کہ حضرت نکاح پڑھا دیئے کہ آپ کا کتنا ہوا پانچ سو روپیہ بہت ہوگیا پانچ سو روپیہ تو وہ پھر پوچھتا ہے حضرت یہ مسئلہ بتائیے بولیے بولا حضرت یہ بتائیے مسئلہ کیا یہ نکاح کا پیسہ لینا جائز ہے تم نے کہا اچھا آئے جو لڑکی والے تم دو لاکھ روپے لیے ہو یہ جائز ہے بولا نہیں یہ ہم لوگ آپسی معاملہ ہے پانچ سو روپیہ میں پسینہ ہیڈ رہا ہے اب وہ دو لاکھ ٹکا تو ادھر سے دیا اجھے بتائیے ایک بتائیے شراب پینا کیا ہے بولیے تو زنا کرنا سودھ کھانا جوا کھلنا آج جہج لینا بولیٹا پیسہ آب ادھا جہج بھی تو حرام ہے جو پیسہ آپ نے مان کر لیا یہ بھی تو حرام ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کے عورات پلٹ کر دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بی بی صحابہ اکرام نے کئی کئی نکاح کیا تب تب انہیں نکاح کیا اللہ کے ولیوں نے نکاح کیے علماء اکرام نے ہمارے اکابرین نے نکاح کیے لیکن کہیں ثابت نہیں کیا آپ نے جہج مانگاؤ جہج کا رواج یہ ہندوانہ رواج ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور ایک بات یاد رکھئے گا یہ جو ہم لوگ بھوچ کھاتے ہیں گیٹی والا کیاں بھوچ اے باو سنت تین انگلی سے کھانا سنت ہے نبی کی سنت تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے آئے یہاں کھانا اکرام بھیجی آئے امو اہاں گھوسا ہو آ جلدی جلدی گھوسا ہو بیٹی والے کیاں کھانا صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے بیٹی والے کیاں کھانا جائز نہیں ہے یہ جو بارات لے کر آپ جاتے ہونا اللہ کیاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا بیٹی والے کا شادی میں خرچ ہے ہی نہیں ہے کچھ نہیں آپ بارات جائیے سو لے کے جائیے دیر سو لے کے جائیے اس سے مطلب نہیں جائیے نکاح پڑھئے لڑکی کو لے کے آئیے ہاں ولیمہ کرنا نبی کی سنت ہے آپ ولیمہ کیجئے گا اپنے گھر میں سو کن ہزاروں کو کھانا کھلائیے یہ نبی کی سنت ہے اس میں ثواب ملے لیکن یہ زبا تو بیٹیہ والا ہوتا زبا بیٹیہ والا ہوتا ہے اللہ کے اس کا بھی جواب دینا ہوگا ایک صحابی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے تھے کسی صحابی نے کہہ دیا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ مائے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا اللہ کے نبی مرسکرات ارشاد فرماتے کہ سعید جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنتی ہے جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنتی ہے اے سعید کیا بات ہے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے مجھے کہا کہ جنت میں تو نہیں جائے گا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے سعید ایسا نہ کہو جو مسلمان ہے جو مومن ہے جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنتی ہوگا اور قربان جائیے حضرت سعید نے کہا یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے کیوں نہیں ہوگی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بیٹی کون دے گا میں شکل کا کالا کلوٹا ہوں قربان جائیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے تو نکاح کرنا چاہتا کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہا کہ جا اوہ مدینے میں اے بہت بڑے رئیس آدمی تھے مدینے میں اس کے گھر بھیجیا کہ جاو اس کی خوبصورت بیٹی ہے یہ پیغام لے کر تو جا اور جب وہ تمہیں پوچھیں گے تو بتا دینا میں نے بھیجا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے درتے درتے اس بیچارے کے دروازے تک پہنچا یہ تو یہ ہے کہ یہ بیچارے غریب تھے غریب ہے پاس میں پیسہ ہے نہیں اوپر سے شکل اچھی نہیں ہے کالا کلوٹا ہے اور جس گھر میں یہ پیغام لے کر گئے ہیں سب سے بڑا امیر پیسہ والا آدمی اور اس کی بیٹی جس لرکی کے لیے یہ پیغام لے کر گیا ہے وہ حسین و جمیل لرکی ہے درتے درتے دروازے میں دستک دیا تو اس کا باپ دروازہ کھولا کیا ہے ہم آئے ہیں پیغام لے کر کیسا پیغام کس کا پیغام جلدی بول کس کا پیغام کہا گے جی میں اپنا پیغام لے کر آیا اپنا پیغام لے کر آیا کس کے لیے لے کر آیا آپ کی بیٹی کے لیے لے کر آیا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا اور درتے درتے بیچارہ بولا کہ آپ کی بیٹی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے وہ شخص نے کہا کہ اپنی شکل دیکھی شکل دیکھے ہو تمہاری حمد کیسے ہوگی میرے دروازے پیغام لے کر آنے کے دروازہ بن کے بیچارہ غریب آدمی بھاگا بھاگا باپ درستے اس کی بیٹی جو تھی نا وہ سن لی دروازہ کارنے اس کی بیٹی نے سن لیا باپ جب دروازہ بن کیا تھا بیٹی نے کہا اببہ حضور یہ آپ نے کیا کر دیا یہ تو غزب ہو گیا آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کس کے فرمان کو ٹھکڑایا ہے اببہ حضور آپ جائیے اس کے واپس لائیے گھما کر لائیے میں اس لڑکے سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں سبحان اللہ بول ہم اس لڑکے کی شکل کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو فرمان مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھیجا کس نے لیکن کہ باپ کو افسوس ہوا کہ ہم سے بھول ہوئی ہے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا یہ بیعت بھی ہے بھاگا بھاگا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے معاف کر دیں یا رسول اللہ بھول سے میں نے ان کے ساتھ یہ پیش آیا میں اللہ کے نبی رشاد پر تم تیار ہو کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں میری بیٹی بھی تیار آپ نکاح پڑھا دے اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دی